اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ قدیم ترک روایات کیا تھیں آج کی ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے اگر آپ قدیم ترک روایات کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیں ناظرین ترکوں کا قومی جانور بھیڑیا ہے قدیم ترکوں کی خفیہ تنظیم بورو بدون کا نشان بھی بھیڑیا ہی تھا جب کوئی ترک بہادری دکھاتا ہے تو اسے شیر نہیں بلکہ بھیڑیا بولا جاتا ہے ترکوں کے مطابق جانوروں میں یہ واحد جانور ہے جو اپنی بیوی کے علاوہ اپنی مکمل زندگی میں کسی سے بھی تعلق نہیں بناتا اور ماں بین کی بھی تمیز کرتا ہے جبکہ دوسرے جانوروں میں یہ خاصیت بہت کام پائی جاتی ہے دوستو ترکوں کی دوسری سب سے اچھی روایت جو مجھے ذاتی طور پر بھی بہت زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے تو ترک لوگ اپنا ہاتھ دل پر رکھ لیتے ہیں اور عدب و احترام کے ساتھ سر کو جھکا لیتے ہیں سلطنت عثمانیہ کے دور میں ہر گھر کے دروازے پر دو کنڈیاں نصب ہوتی تھی ایک سائز میں چھوٹی ہوتی تھی جبکہ دوسری بڑی ہوتی تھی جب کوئی مرد کسی کے گھر جاتا تو بڑی کنڈی کو کھٹ کٹ آتا جواب میں مرد ہی باہر آتا تھا جب چھوٹی کنڈی کھٹ کٹ آئی جاتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ باہر عورت ہے دوستو ترک لوگ یوں پردے کا خیال رکھتے تھے اور یہ ایک عظیم ترک روایت تھی دوستو اگلی روایت یہ ہے کہ ترک لوگ کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھاتے سب لوگ جب کھانا کھانے والے جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں تو جو عمر میں سب سے بڑا ہوتا ہے وہ بسم اللہ پڑھ کر سب میں کھانا تقسیم کرتا تھا پھر یوں سب لوگ اکٹھے مل جل کر کھانا کھاتے تھے جبکہ کھانے کے اختتام پر سب لوگ صورت فاتح پڑھتے تھے دوستو قدیم ترک روایات میں یہ شامل ہے کہ جب بھی کوئی شخص سفر پر جاتا تھا تو اس کی سواری کے پیچھے پانی پھینک دیا جاتا تھا ترکوں کے نزدیک پانی پھینکنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کا سفر جلدی اور اچھا گزرے دوستو جب ترکوں میں دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہوتے تھے تو اگر کسی ایک فری کی عورت اپنا شادی والا دپٹہ پھینک دیتی تو احتراماً جھگڑا ختم کر دیا جاتا تھا اور صلاح کر لی جاتی تھی کرلوش عثمان کے سیزن ون کی کس نمبر بیس میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے دوستو قدیم ترک روایات میں جب کسی کی شادی ہوتی تھی تو دلہ دلون کو سب قبیلے کے سامنے پیش کیا جاتا تھا جہاں سب لوگ مل جل کر ایک فیملی کی طرح خوشیوں میں شریک ہوتے اور دف بجا کر خوشی کا اظہار کرتے تھے دوستو قدیم ترک روایات میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص قبیلے کے ساتھ گداری کرتا تو اس کی سزا صرف اور صرف موت ہوتی تھی ترک لوگ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اسکول کی خوب پاسداری کرتے تھے کہ ظالم اور گدار کے ساتھ رحم یا ہمدردی کرنا مظلوم کے ساتھ ظلم ہے تو جب بھی کوئی شخص گداری کرتا تو اسے معاف نہیں کیا جاتا تھا دوستو قدیم ترک روایات میں سلطنت عثمانیہ کے دور میں تندور کے کاؤنٹر پر ایک نیکی کی ٹوکری رکھی جاتی تھی جب گاگ روٹیاں لینے آتا تو حسب توفیق کچھ روٹیاں اس نیکی کی ٹوکری میں بھی رکھ جاتا تھا شہر کے غریب لوگ اپنی ضرورت کے مطابق نیکی کی ٹوکری سے روٹی لے لیتے تھے اور یوں سلطنت عثمانیہ میں بھوکوں کا پیٹ بھر جایا کرتا تھا دوستو ممکن ہے کہ کچھ روایات ماضی کا حصہ رہ گئی ہوں لیکن آج بھی ترکوں میں کچھ ایسی روایات پائی جاتی ہیں جن سے ماضی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ تاریخ کے دو کرداروں بامسی بیرک اور آتک بے کی بائیوگرافی جاننا چاہتے ہیں جو حقیقت میں کبھی ارطورل غازی سے ملے تک نہیں تھے تو ان کو دیریلش ارطورل میں کیوں دکھایا گیا یہ جاننے کے لیے سامنے سکرین پر ٹچ کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجئے